اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم نے ڈوین کی کچھ رولز جو ہیں وہ سیکھنے ہیں مثال کی طور پر بیٹا میرے پاس ایک ڈیجٹ ہے یہ فور سکس پوٹی سکس آیا کہ اب میں میں نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ٹو کیوپر تھری کیوپر فائد کیوپر اور ٹین کیوپر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے یا نہیں اب میرے پاس ایک میتھر جو آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہے کہ میں فورٹی سکس پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں آپ نے دیکھنا ہے فورٹی سکس کو آپ ٹو پر ڈیوائیڈ کریں گے اور چیک کریں گے اگر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا پھر آپ لوگ ڈیوائیڈ پورا پورا نہیں ہوگا اگر کچھ ریمائنڈر میں بات جائے گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ ٹو پک اوپر پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوتا مطلب آپ لوگ ایسے کرتے تھے فورٹی سکس ڈیوائیڈڈ بے ایف ٹو کریں گے ٹو ٹورز آر فور اور پھر فور مائنس فور زیرو سکس نیچ اتاریں گے پھر آپ لوگ کہیں گے ٹو کا ٹیبل سکس تک کونٹ کریں گے ٹو تھریز آر سکس اور یہ تو ریمائنٹر میں کچھ نہیں بچا تو اس کا مطلب ہے یہ ٹو کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے لیکن اس سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں کچھ رولز آنے چاہیے جس سے ہم ڈیجٹس کو دیکھنے کے بعد جو ہماری جو نمبرز ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے فورا بعد پتہ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ ٹو تھری فائیو ٹین یا اور بھی جتنے بھی ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے یا نہیں تو ٹو کے اوپر چیک کرنے کی کیا ٹریقہ کار ہیں اگر آپ کے یونٹ پلیس کی اوپر یونٹ پلیس مطلب یہ جو فرسٹ ون ڈیجٹ ہوتا ہے آپ کی رائٹ سائٹ سے اگر یونٹ پلیس کی اوپر آپ کے ڈیجٹس ایمن ہوں مطلب زیرو ہو ٹو ہو فور ہو سکس ہو ایڈ ہو یا پھر زیرو ہو تو وہ جو ہے نمبر ٹو کے اوپر ڈیوائیڈز ہوتے ہیں مثال کے طور پر فورٹی سکس تھا تو اس کے انڈ پر کیا تھا مطلب یونٹ پلیس اس کا کیا تھا سکس اگر اس کا یونٹ پلیس سکس تھا تو یہ ٹو کے اوپر کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا اگر ہم لیتے ہیں فورٹی نائن اب اس کا یونٹ پلیس والا کیا ہے نائن جو کہ ان میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹو کے اوپر ڈیوائیڈ نہیں ہوگا پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوگا سیم اسی طرح رول نمبر ٹو ہے وہ رول نمبر ٹو ہے کہ ہم 3 کے اوپر کیسے طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آئیے رکم جو ہے وہ 3 کے اوپر ڈیوائیڈ ہوگی یا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس given جو numbers ہیں ان تمام numbers کا sum لینے اور sum لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس sum کو آپ نے 3 پر ڈیوائیڈ کرنا ہے اگر وہ sum 3 کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا number بھی 3 پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور اگر وہ سام تھیری پہ ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تو پھر وہ نمبر بھی پورا جو ہے وہ تھیری پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا مثال کی طور پر ہم اسی فورٹی سکس کی بات کرتے ہیں اس کا سام کیسے لیں گے ہم فور پلس سکس کتنا ہو جائے گا ٹین اب ہمیں تھیری کا ٹیبل ٹین تک آتے ہے ہم ٹین کو تھیری پہ ڈیوائیڈ کریں کیا ہوتا ہے پورا پورا ڈیوائیڈ چیک کرتے ہیں تھیری تھیریز آر نائن ون جو ہے وہ ریمائنڈر میں آ جائے گا اس کا مطلب ہے یہ تو پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوا اور اگر یہ پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے فورٹی سکس بھی پورا پورا تھیری کیوپر ڈیوائیڈ نہیں ہوگا بے شک آپ چیک کرنا چاہیں تو چیک بھی کر سکتے ہیں تھیری ونزار تھیری ون سکس تھیری فائیوزار فیفٹین تو یہ بات آپ کا ریمائنڈر 1 آ گیا یہ 3 کی اوپر ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اگر فرض کریں ہم 45 لے لیتے ہیں 45 تو اب اس کا سم لیں 4 plus 5 9 اب 9 ہمیں پتہ ہے 3 کے اوپر جو ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا تو اگر ہم 45 کو 3 کی اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے 3 کی اوپر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ تھا 3 کا رول 5 کا رول بہت ہی آسان ہے رول نمبر 3 ہے اگر یونٹ پلیس کی اوپر 0 ہو یا پھر 5 ہو جس طرح یونٹ پلیس پہ 0,2,4,6,8 مطلب ایون نمبرز ہوں تو وہ 2 کی اوپر رقم ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور اگر یونٹ پلیس جو ہے وہ ہمارا 0 یا 5 ہو تو وہ کیا ہے آپ کے پاس 5 پہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا جیسا کہ اگر 46 کی بات کرتے ہیں تو اس کو یونٹ پلیس 6 ہے اس کا مطلب ہے یہ 5 کی اوپر جو ہے ڈیوائیڈ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ 45 کی بات کرتے ہیں تو اس کا یونٹ پلیس کیا ہے 5 تو اس کا مطلب ہے یہ رقم پوری پوری 5 کی اوپر کیا ہے ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور آج کا ہمارا لاسٹ رول ہے رول نمبر 4 جو کہ یہ ہے کہ آپ چیک کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی رقم 10 کی اوپر ڈیوائیڈ ہو رہی ہے یا نہیں ویری سیمپل اگر آپ کے پاس یونٹ پلیس جو ہے وہ 0 ہو تو وہ جو آپ کے پاس ڈیجٹ ہے 0 ہو تو وہ جو آپ کے پاس نمبرز ہوں گے وہ 10 کی اوپر کیا ہیں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے بیٹا یہ رول تھے 2 کے لیے یہ تھا رول جو یہ 3 کے لیے تھا مطلب 3 پر چیک کیسے کرتے ہیں یہ 5 کے لیے تھا اور یہ والا جو ہے یہ ہمارے پاس کہتا ہوں اور اس کو ہم تینوں پر چیک کرتے ہیں کیا وہ 2 3 5 اور اس کو پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی تو فرض کریں میرے پاس ایک ڈیجٹ ہے 3 3 2 1 0 اب میں نے چیک کرنا ہے کیا یہ 3 کو پر ڈیوائیڈ 2 کی اوپر 3 کی اوپر 5 اور 10 میں سے کس کس کو پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اب 2 کی اوپر میں کیا چیک کروں گا میں چیک کروں گا کہ یونٹ پلیس پر کیا ہے یونٹ پلیس پر کیا ہے یونٹ پلیس پر تو 0 ہے اس کا مطلب یہ ہے یونٹ پلیس پر اگر 0 ہے تو یہ آپ کے پاس کس کس پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ 2 پہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ 5 پہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور یہ 10 پہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے اب ہم چیک کریں گے کیا یہ 3 بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں تو ہم کیا کریں گے ان کا پہلے سم لیں گے سم لینے کے کیا ہوگا 3 پلس 3 پلس 2 پلس 1 پلس 0 6 8 9 اب 9 جو ہے یہ 3 کو پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پوری کی پوری جو ہے جو آپ کے پاس نمبر ہے یہ 3 کو پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا کیونکہ اب ہمیں اس طرح سے پورا ڈیوائیڈ کر کے سول کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی تو آئیے آج ہم اپنی assignment کی طرف جاتے ہیں بیٹا یہ کچھ numbers ہمیں given ہیں ہم نے چیک کرنے ہے کہ یہ کون کون سے numbers کی اوپر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو میں فرص کریں یہ والا جو ہے solve کرتا ہوں 6 3 2 1 میں نے چیک کرنے آیا کہ یہ 2 کی اوپر ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں اور میں جانتا ہوں کہ 2 پر ڈیوائیڈ ہونے کے لیے کیا ہے کہ unit place پر آپ کے پاس ہونا چاہیے 0 2 4 6 یا 8 تو اس کا جو ہے unit place پر کتنے ہے اس کا unit place 1 ہے اس کا مطلب یہ 2 کی اوپر ڈیوائیڈ نہیں ہوگا یہ والا question کرنے لگے نہیں ہوگا جی اب 3 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں 3 کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا sum check کرنا ہے 6 plus 3 9 9 plus 2 11 and plus 1 12 اس کا مطلب ہے یہ تو 12 ہے اور 12 جو ہے یہ 3 کی table میں آتا ہے اگر یہ 3 کی table میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 پہ رقم ڈیوائیڈ ہو جائے گی جی تو آگے کس پہ check کرنا ہے 5 کی اوپر اور 5 کب ہمیں پتا ہے اگر 5 پہ کیسے کوئی رقم ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے اگر اس کے unit place پہ کیا ہو یا تو 0 ہو یا پھر 5 ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے تو end پہ 1 ہے اس کا مطلب ہے یہ رقم ڈیوائیڈ نہیں ہوگی 5 کے اوپر اور ہم 10 کے اوپر کیسے check کرتے ہیں کہ اس کا unit place کتنا ہو 0 تو unit place 0 چیک ہونا چاہیے لیکن اس کا تو 1 ہے اس کا مطلب ہے یہ 10 کے اوپر بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوگی تو بلکل بیٹا آپ نے بھی اسی طرح سے یہ باقی سارے کے سارا جو ہے آپ نے کچھ سفل کرنا ہے اور یہی آپ کا home work ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ باقی next